اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم اپنے سبق میں دیکھیں گے دیر جمع کا سکھا ہے اور ملکیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے سنگلر ہم نے کیا تھا ہی اینڈ ہی اور یہ جمع ہے دے سے دیر تو دیر کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے چیزوں کو who or what is being talked about belongs to دیر دیر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے that is their toy وہ ان کا کھلونا ہے تو دیر جو ہے وہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے دیر بال ان کا جو ہے وہ بال ہے پھر ہے ایک اس سے ملتا جنگتا لفظ ہے دیر بولنے میں تو دونوں ایک جیسے لیکن اس کے تی ایچ ای آری دیر ہیں یہ جگہ کو جگہ کی طرح اشارہ کرتا ہے the ball is over there یہ ball وہاں ہے یا پھر the glasses are over there انک وہاں ہے یعنی یہ جگہ بتاتا ہے تی ایچ ای آری دیر اور جو دوسرا دیر ہے وہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے دیر where کہاں پہ ہے over there not here یعنی یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہے جیسے they are on their bikes over there وہ سارے اپنی بائک پہ وہاں ہیں یعنی وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور their bikes ان کی بائک ہیں یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اور their وہ وہاں ہیں تو their جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے possessive plural ہے ان کے بیگ ان کے پاس they have their bags with them their food was tasty ان کا کھانا مزیدار تھا food کھانے کو کہتے ہیں اور tasty مزیدار کو they have their football kits on انہوں نے اپنی football kits پہنی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں کہ this is asylum and this is hina دو بہن بھائی ہیں this is their house تو دو ہیں ایک سے زیادہ ہے تو ہم کہیں یہ ان کا گھر ہے this is their car یہ ان کی car ہے یعنی دیر لگنے سے پتا چلا کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں this is their dog یہ ان کا کتا ہے اور پھر now آپ ایسے کریں کہ تین ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو آپ کے ہمسائے کی ملکیت ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ سورہ نساء میں ہے اللہ کی بندگی کرو اس کا شریک کسی کو نہ ڈہراؤ مام باپ سے بھلائی کرو رشتہ داروں سے یتیم سے مہتاج سے اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے سے کروٹ کے ساتھی اور رہگیر سے بے شک اللہ کو یہ پسند ہے اسلام میں ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہے نسول اللہ نے فرمایا اس شخص کا کوئی امان نہیں جس کے شرص سے اس کا ہمسائے محفوظ نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ خالی مسلمان ہمسائے نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ہو حالان کہ تھوڑی دیر میں جو کالج سکول یا بس میں جو ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ساتھی اور ہمسائی گی میں آتے ہیں this is their house ہمارے پاس گھر ہے تو ہمسائے کے پاس گھر ہے this is their house اور ان کے پاس بھی کار ہے سواری ہے this is their car ہمارے پاس کتا ہے تو ان کے پاس بھی کتا ہے this is their dog تو آپ نے اپنی چیزیں بھی لکھنی ہیں ہمسائیوں کے لیے بھی چیزیں لکھنی ہیں جو ان کے پاس ہیں اب ہے look look at the picture and fill in the blanks with words below آپ جو تصویریں اپنی بکھ پہ بنی ہوئی ہیں ان پہ دیکھیں اور دیئے گئے حروف میں سے خالی جگہ پور کریں اب وہ حروف کون سے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ his جو ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے her جو ہے وہ ملکیت کا possessive adjective ہے لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور there جو ہے وہ plural جمع کا سیگہ ہے جو ملکیت کو ظاہر کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں this is ali this is hasan this is bushra bushra ایک لڑکی ہے this is dash bicycle ایک لڑکی کے لیے ہم کیا لگائیں گے her this is her bicycle اور یہ کون ہے یہ لڑکا کھڑا ہو ہے اس کا نام کیا ہے this is hamza this is dash wall یہ کس کا بال ہے hamza کا تو ہم کیا کہیں this is his wall ش باش پھر آپ دیکھیں کہ یہ تین بچے ہیں ان کا گھوڑا ہے this is saad this is amna this is zahra this is dash زیادہ لوگوں کے کے لیے کیا آئے گا their this is their horse یہ ان کا گھوڑا ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان home school کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے آپ youtube چینل پہ دیکھیں پیش پیش پیش